سعودی عرب کے مفتی آزم سماحت الشیخ عبدالعزیز آل الشیخ حفظہ اللہ سے اداعیت القرآن الكریم میں پوچھا گیا کہ آج عید کا دن ہے عید کے دن مسلمانوں کو کچھ نصیحت فرما دیجئے اس دن کے حوالے سے تو شیخ نے فرمایا کہ آج حج اکبر کا دن ہے جی ہاں یہ حج اکبر کیا ہے ہمارے ہاں ایڈیا فاکستان میں تو حج اکبر کو مختلف انداز سے دیکھا جاتا ہے حج اکبر یہ ہوتا ہے جس دن حاجی حج کے چار بڑے بڑے ارکان چار بڑے بڑے کام انجام دیتے ہیں اور وہ بڑے کام چار کیا ہیں میں آپ کی خدمت میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو بڑے جمرے کو کنکریہ مارتے ہیں دوسرا ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جانور کو زبا کرتے ہیں اور تیسرا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بالوں کو چھٹواتے ہیں یا گنجہ ہوتے ہیں اور پھر چوتھا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بیت اللہ کیا تواف کرتے ہیں اور جنہوں نے سعی نہیں کری وہ سعی کرتے ہیں تو بڑے بڑے چار عامال اس دن حاجی مکہ مکرمہ میں یومن نحر کو کرتے ہیں اسی لیے اس کو حج اکبر کہا گیا ہے اس دن کو جسے یومن نحر کہا گیا ہے حج اکبر کا بھی دن اس کو کہا جاتا ہے اور یہ دن بڑا مبارک دن ہے اس دن چونکہ دس زلحجہ کو پوری دنیا کے مسلمان اپنے جانوروں کو زبا کر کے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرمبرداری میں اپنے جانوروں کے حقیدت کے نظرانے اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں اور اپنے اللہ کی جنت کے حصول کے لیے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان عمال کو انجام دیتے ہیں تو شیخ نے فرمایا کہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے مسلمان کو کہ فلانا تو دو بکری لے کر آیا ہے میں تین لے کر آوں گا اسی طریقے سے شیخ نے فرمایا کہ اپنے عمال کو زائے نہ کریں بلکہ للہیت سے اس طریقے سے کارنام ان کاموں کو انجام دیں کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے تو یہ حج اکبر ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام قربانیوں کو شرف قبولیت بخشے اور اللہ رب العالمین اس دن جو مسلمان چاہے وہ فلسطین میں ہوں چاہے کسی بھی ملک میں ہوں اللہ تعالیٰ سب کو امن اور سلامتی سے رکھے اور اس دن کی خوشیاں ہر خاص و عام کو اللہ تعالیٰ آتا فرمائے عید کی مبارک بات اپنے بھائی محمد عاقل سے قبول فرمالیں تقبل اللہ منہ ومنکم صالح العمال عید کا تحفہ ہے آپ کے لئے آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو نوٹیوی چینل جدہ آپ کی علمی پیاس بجھاتا ہے رمضان میں عید پر زکاة کے مسائل ہوں نماز کے مسائل ہوں عقیدے کے مسائل ہوں ہم آپ کی علمی پیاس بجھاتے ہیں جس طریقے سے آپ کو اس چینل کی ضرورت ہے چینل کو بھی آپ کی ضرورت ہے اپنا بہت خیال لکھئے آپ ہمارے لئے بہت خاص ہیں و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ گوشت لے کر آئے ہوں اور یہاں تو اصل میں تیار کر کے سلاڈر ہاؤس سے لوگ لاتے ہیں اور پھر اسے تقسیم کریں گے اور خود بھی کھائیں گے دوسروں کو بھی کھلائیں گے اور آپ اگر جدہ میں ہیں تو ضرور ہم سے ملاقات کریں ہمیں اچھا لگے گا بہت شکریہ آپ کا والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اخوكم في اللہ حمد عقل جدہ عیدكم مبارک عید سعید واتموا الحج والعمرة للہ فان احصركم فما استیسر من الهدی ولا تحلقوا رؤوسكم